کیا یہ ہم نے کوئی انصاف کیا اپنی دھرتی ماں کے ساتھ کیا ہمارے روحسہ و مراہ حکمران ان کی تو دولتیں ان کی تو جو ہے ملکیت ان کی املاک بڑھتی چلی گئیں اور ما شاء اللہ دنیا کا کوئی کونہ نہیں ہوگا جہاں ہماری اشرافیہ کی چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ بیوراکرسی میں ہیں چاہے وہ فوج میں ہیں جہاں ان کی ملکیت دنیا ساری میں نہ پھیلی ہوئی ہو امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے ہیں لیکن دھرتی ماں کو ہم نے غریب سے غریب تر کرتے چلے گئے ہیں آج پاکستان کی پچیس کروڑ عوام میں سے آدھی سے زیادہ غربت کی دہلیز سے نیچے کی ستھے پر ڈوب گئی ہے آج ہمارے حالت یہ ہے کہ تین نسلیں ہم نے گروی کر کے رکھ دی ہیں آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ تین لاکھ روپے مکروز پیدا ہو رہا ہے جس نے سانس نہیں لی ہے وہ بھی دیندار ہے آج ہماری عزت اور وقار کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا سے کشکول لے کر دھیک بانگتے پھر رہے ہیں کیا ہم نے عزت دی ہے اپنے دھرتی ماں کو کیا دیا ہے عزت اور پھر پانامہ لیگ سے لے کر دبائی لیگ کی داستانیں آپ کے جو ہے وہ رکم ہو چکی ہیں اور بڑے ڈیٹھائی سے کہتے ہیں کہ جی میرا تو دبائی تو کیا میرے تو لندن میں بھی بڑے فلائرز ہیں میری تو پروپرٹی میری ملکیت میرا کاروبار میری جو ہے بزنس وہ تو سارے لندن میں بھی ہے بہت زیادہ ہے وہ ہر جگہ ہے اور ایسے جیسے کہتے ہیں کہ جیسے جدی پشتی رواسات ہے اور ان کے جو ہے وہاں سے انہوں نے ساری کمائی ہے ارے بابا کماتے یہی سے ہو سب کچھ لے باہر جاتے ہو تو پھر کوئی پرسان حال کوئی پوچھنے والا ہے پھر دنیا آپ کو کیوں پیسے دے آپ دنیا میں جا کے کہتے ہیں جی آؤ آ کر انویسمنٹ کرو کاروبار میں دنیا یہ پوچھتی ہے آپ سے کہ بھائی آپ اپنی تو کوئی ملکیت اپنی تو جائدات اپنی تو پیسے اپنی تو دولت آپ اپنے ملک میں انویسمنٹ نہیں کرتے ہو رکھتے نہیں ہو ہم سے کیسے تقاضی کرتے ہو کہ ہم سب کچھ باہر لے کے آج اور پھر ایک اور جو ہے آج کے اخباروں کی زینت ہے چیف جسٹس پاکستان کہہ رہا ہے کوئی اور میں نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ رول کر رہی ہے اور ایگزیکٹیو رول کر رہی ہے شاہ سرخی ہے آج اخباروں کی ساروں کی چلیں میں نے ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہے میرے صحافی دوست نے میری اصلاح کر دی اس ملک میں جنرلز اور ایگزیکٹیو رول کر رہی ہے اس ملک میں اور یہ اٹرنی جنرل کو کہا گیا کیس سنتے ہوئے اوپن کورٹ میں کیا یہی آئین کی منتحہ ہے آئین مقتدر کرتا ہے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام جو تعریف کی گئی ہے ریاست کی آرٹیکل ساتھ میں آرٹیکل ساتھ میں وہ عوام ہی کے منتخب نمائدوں پر محیط پارلیمنٹ اور اسیمبلیاں ہیں جو ریاست ہے اور آرٹیکل پانچ کہتا ہے وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی اور پاسداری آئین کی یہ ہر شخص پر واجب اور لازم ہے یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے چاہے کوئی افواج پاکستان سے ہو چاہے وہ عدلیہ سے ہو چاہے کوئی ہو ایک ہی ادارہ ہے اس ملک میں اور وہ ہے پارلیمان پارلیمان کا مطلب یہ ہے پاکستان میں عوام کے منتخب نمائدوں کا ایوان باقی ساری سروسز ہیں باقی سارے ریاست کے ملازم ہیں اور ان کو تنخواہ ملتی ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کی تنخواہیں ان کی مرات ان کا جو آب و تاب ہے ان کا لاؤ و لشکر ہے وہ سب کچھ عوام کے جو کمائی شدہ پیسے ہیں ان سے ان کو ملتی ہے اور یہی آئین جو ہے حدود و قیود متعین کرتا ہے جس کا ہم نے اب ذمہ باری یہاں محمود خان اچک وی صاحب کے سپورٹ کی ہے ہم نے کہ اتحفظ آئین کی تحریک جو ہم چلا رہے ہیں اور یہ خدارہ اس کی آپ روح کو تو دیکھیں آئین کی آج تو نہ صرف علامہ اقبال کی روح جو تخیل پاکستان دینے والا تھا نہ صرف قائد اعظم محمد علی جنہ جو ہمارے فاؤنڈ فادر ہے اس ملک کے بلکہ آئین کے خالق ذلفقار علی بھٹو کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کیا یہ آئین دیا تھا یہ مملکت خدازاد پاکستان کا تخیل اور تصور تھا کیا آزادی صرف سانس لینے کا کام صرف حد تک ہے کیا خاکی ہیٹ سے خاکی بردی کی گلامی کرنے کے لیے پاکستان بنا تھا اور اگر ملک فوج نے چلانا ہے یا ملک جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا ایگزیکٹیو نے چلانا ہے تو پھر پچیس کروڑ یہ عوام جو ہے بھیڑ بکریہ ہیں پھر ان کی کوئی سے نہیں ہے پھر آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دونا بھائی اور we the people of پاکستان یہ وہ آئین نہیں ہے جس میں i feel marshal so and so hereby promulgate the constitution of 1962 یہ بھی the people of پاکستان یعنی پاکستان کے عوام نے یہ عمرانی معاہدہ دیا ہے جس میں اللہ تعالی کی حاکمیت حالہ کے تابع حق حکمرانی عوام کا ہے حق حکمرانی جب تک ان کو ملکیت عوام کو ان کے معاملات ان کی مملکت چلانے پر نہیں دیں گے لوگ ٹیکسز سے احتراز کریں گے کیونکہ جب policies جب قوانین جب حکمرانی عوام چلائے گی تو وہ لا محالہ اپنے بچوں کے مستقبل پر جو ہے توجہ دے گی لا محالہ وہ دیکھے گی کہ نظام تعلیم ہمارا کیسا ہے لا محالہ وہ دیکھے گی کہ ہسپتال کیسے فسیلیٹیز فسیلیٹیشن کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے معذور اور بیمار لوگوں کا علاج معالجے کے لیے کیا ہو رہا ہے لا محالہ وہ دیکھیں گے کہ روزگار کیا جا رہا ہے کہ روزگار محیسر آ رہا ہے لوگوں کو نہیں آ رہا ہے وہ ساری جو ہے policies وہ اپنے اپنے بچوں اپنے مستقبل دھرتی ماں کو سمارنے کے لیے بنائیں گے یہاں ہم imported لے کے آ جاتے ہیں ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے اس مملکت کے ساتھ جو عبام کے نمائندے نہیں ہیں جو فارم سنتالیس کی پیداوار ہوں گی جو دھرتی ماں کو لوٹ کر باہر چلے جائیں گے جن کے لندن میں فلیٹ ہوں گے اور جن کے بچے اور جن کے کاروبار سارے جو ہے بیرون ملک ہوں گے ان کی کیا وفاداری ہو سکتی ہے اسی لیے عمران خان نے بڑا واضح کہا ہے کہ ان کے پاس میرے پاس تو سپیس ہی سپیس ہے ان کے پاس دو مہینے ہیں اور اس نے کہا میرا نام بھی اور ان ساروں کے نام ای سی ال پر رکھیں کیونکہ یہ ان قریب بنگلہ دیش کی طرح بھاگنے والے ہیں بنگلہ دیش کا ابھی ریسنٹلی آپ ذرا سبق دیکھیں حسینہ واجد معیشت اس کی بنگلہ دیش کی اوپر جا رہی تھی لیکن کیا معیشت اوپر جانے سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں آزادی سب سے بڑی چیز ہے اس نے بھی ایک جبر اور تسلط مسلط کر رکھا تھا وہ بھی عوام کی نمائندہ نہیں تھی جس طرح سے اس نے ایک آئرن کلیڈ کی طرح لوگوں کو جو ہے سانس ان کا جکڑا ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی ٹرگر کی ہے کہ تیس فیصد جو ہے اس نے مکتی بانی کا کوٹا رکھ دیا تھا ہر چیز میں تیس فیصد سٹوڈن کا اور طلبہ اٹھے ہیں انہوں اور انہوں نے مسمار کر کے سب کچھ رکھ دیا عدلیہ نے بھی وہاں ان کا ساتھ نہ دیا جہاں عدالتیں بھی انصاف نہ دے اور جہاں جبر اور تسلط ہو جس طرح کہ یہاں کیا گیا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے تو پھر عمران خان نے یہ پریڈکٹ کر دیا ہے اور جس طرح ابھی تیسر صاحب نے ہمارے کہا یہ ہم انشاءاللہ تیرہ تاریخ سے حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے چلائیں گے کیونکہ یہ چودہ آگست صرف منانے کے لئے ریچول نہیں ہے چودہ آگست میں ہمیں آزادی تو میسر آئی کہ ہم اندستان سے علیدہ ہو گئے لیکن ہمیں آزادی کہاں ملی ہے اس لئے حقیقی آزادی کے لئے عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کے رہوں گا چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ یہ پھراتے رہے سو حقیقی آزادی کی تحریک انشاءاللہ تیرہ تحریک سے ہم چلا رہے ہیں اور سوابی کا جلسہ جو کیا میں ہے بابا سلا سلا کوئی بسیں بھر کے لانے والا بھی نہیں تھا کوئی پیسے دے کر خرید کر کے ان کو وہ بھی لانے والا لالش دینے والا نہیں تھا لوگ جس شوق اور ذوق سے آئے ہیں چھے چھے گھنٹے لگے ہیں ہمیں جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لئے کیونکہ چوک ہوا ہوا ساری طرف سے سمندر سمندر تھا لوگوں کا اب 27 تاریخ کو انشاءاللہ لہور میں ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام اس طرح سے آئے امڈ کے آئے گی کہ ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں اور ہو سکتا ہے یہ بھاگنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ان کا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے دھرتی ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے یہ گدوں کی طرح نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں بس کر دو کوئی خدا کا خوف کرو کیا ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے ہم نے دھرتی ماں کو چہرہ بگاڑ کے رکھ دی ہے بھکاری بن کے ہم نے قوم کو ہر ایک کے آگے غلام بنا کے رکھ دی ہے حقیقی آزادی تب ہی محیسر آئے گی جب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے چوری شدہ منڈٹ ڈاکے شدہ منڈٹ کو واپس کر پاکستان زندہ بھائی